نمشکار آداب دو تو چلیے آج پندرہ مارچ شام دیش کی بڑی خبریں ہم آپ کے سامنے لے کر کے آگے ہیں سب سے پہلے اور بڑی خبر پشم بنگال میں ہونے والے ویدھان سبح چناؤ سے پہلے 125 مسلم بخل سیٹوں کا ایک بڑا سروے کیا گیا ہے اوپینین پول کیا گیا جس کے نتیجے ہم آپ کو بتائیں گے کہ 125 بنگال کی مسلم بخل سیٹوں پر کس پارٹی کی جیت ہو سکتی ہے وہی دوسری بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے پردھان منتری نرندر مودی کے اوپر کانگریس پارٹی کے دگج نیتا ملک ارجن کھرگے نے ایک گمبھیر آروپ لگا دیا ہے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے ای وی ایم کے بعد اب نوٹا کا مدہ اٹھا ہے جہاں پر سپریم کورٹ سے نوٹا ووٹ پڑنے کے معاملے پر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہیں اگلی بڑی خبر میں آپ کو بتائیں گے بینکوں کے نجی کرن کے خلاف آج پردش میں جہاں ایک طرف بینک کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ کئی ہوا سنگٹن ویرود کر رہے ہیں وہیں اب بتا جا رہا ہے کہ سنگ کے جو ہے جڑے ہوئے ایک سنستانے بھی اس نجی کرن کا ویرود کر دیا ہے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے اترا کھنڈ کے سیم راوت نے پردھان منتری نرندر مودی کو لے کر کے ایک بڑا بیان دے ڈالا ہے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے قرآن کے خلاف وصیم رجوی کے خلاف اب لوگوں میں لگاتار گصہ فوٹتا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق وصیم رجوی کے خلاف مسلم سمدائی کی طرف سے ایک اور بڑا اعلان کر دیا گیا ہے وہیں اگلی بڑی خبر میں ہم آپ کو بتائیں گے سندھو بورڈر پر کسانوں نے ابھی ابھی ایک اور بڑا اعلان کر دیا ہے پولیس کی طرف سے کاروئی ان پر کی گئی ہے اس کو لے کر کے بھی ایک بڑا اپ ڈیٹ ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے اس سے پہلے آپ سے چھوڑی سی ریکویس کریں گے آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے چیلنگ کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے بات کرتے ہیں پہلی بڑی خبر کی پشمنگال میں ہونے والے ویدان سبا چناؤں سے پہلے ایک سو پچیس مسلم بہل سیٹو کا ایک تاجہ اوپینین پول کیا گیا ہے اور اس اوپینین پول کی جو نتیجے آئے ہیں جو سرویوے آکڑے ہیں وہ چوکا دینے والے ہیں پشمنگال میں مسلمانوں کی آبادی قریب 28 فیضی ہے دیش میں مسلم سمدائے کی جنسنگیات لگ بھگ 14 فیضی ہے اور بتا جا رہا ہے کہ پشمنگال کی 294 سیٹو میں سے ایک سو پچیس ویدان سبا سیٹی ایسی ہیں جہاں پر مسلم ووٹر نرڈائک ہے دوہجار سولہ کے اگر آکڑوں کی بات کریں تو ان ایک سو پچیس سیٹو میں سے 90 سیٹو پر ممتہ بینر جی فیلحال چناؤ جیتی تھے لیکن اس بار کیا ہوگا اس کے آکڑے ہم آپ کو بتاتے ہیں جو تاجہ سروی کیا گیا ہے اس کے آکڑوں کے مطابق ممتہ بینر جی کی ٹی ایم سی ان ایک سو پچیس سیٹو میں سے 85 سے 90 سیٹے جیت سکتی ہے جبکہ بی جی پی یہاں پر جیرو سو دو سیٹے جیت سکتی ہے اور ایم آئی ایم ایک سے پانچ سیٹے جیت سکتی ہے جبکہ ادر پارٹیز کے خاتے میں 10 سے 15 سیٹے جا سکتی ہیں تو یہ 125 مسلم بہول سیٹو کا سروی ہے جس کے آکڑے کہتے ہیں کہ ممتہ بینر جی یہاں پر باجی مارتی بھی دکھائی دیا رہی ہے بینکوں کے نجی کرن ماملے میں کانگریس پارٹی کے دگج نیتا اور نیتا ویپکش جو ہے ملک کرجن کھرگے نے پردھان منتری پر گمبھیر آروپ لگایا ہے سرکاری بینکوں کا نجی کرن کرنے کے سرکار کے فیصلے کے خلاف بینک کرمچاری ویرود پردشن کر رہے ہیں یونائٹڈ فورم آف بینک یونین نے ساروجینک چھتروں کے بینکوں کے نجی کرن کے خلاف دیش بھر میں آج اور کل ہرطال بلائی ہے اس پر کانگریس نیتا ملک کرجن کھرگے نے سیدھا پردھان منتری نرندر موڈی کو نشانے پر لیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم موڈی بینکوں میں کام کرنے والے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں گریب لوگوں کو اس کا فائدہ ملے لیکن سامنو آدمی کو بھی لون مل سکے اور وہاں ویفسائی کر سکے بینکوں میں کام کرنے والے لوگوں کو پردھان منتری نرندر موڈی پریشان کر رہے ہیں ساتھی انہوں نے کہا کہ پی ایم موڈی بینکوں کو چند لوگوں کے ہاتھوں میں دینا چاہتے ہیں جو کہ یہ بہت ہی گلت بات ہے ساتھی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ اسی طرح سے اگر سب کچھ ہوتا رہا تو دیش میں کوئی چیز نہیں بچے گی تو یہ ایک اور بڑا بیان جو کہ دیش کے پردھان منتری کو لے کر کے ملی کرجن خرگے نے دیا ہے بات کرتے ہیں آگلی بڑی خبر کی ویسے تو ای وی ایم مسین کو لے کر کے ابھی تک مدہ سپریم کورٹ سے لے کر کے وپکشی پارٹیا ہر سعجنگ منچوں پر اٹھاتی رہی ہیں لیکن اب ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے نوٹا ووٹوں کو لے کر کے ایک بڑی خبر جو کہ سپریم کورٹ سے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے جانکاری کے مطابق ویدھان سبا چھیتر میں نوٹا کے پکش میں سب سے زیادہ ووٹ ڈالنے کی صورت میں وہاں چناؤ پریڈام کو رد کر نئے سیرے سے چناؤ کرانے کی مانگ والی یاجکہ پر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار چناؤائیوں کو نوٹس جاری کر دیا ہے یاجکہ پر سنوائی کرتے ہوئے سی جی آئی نے اس مانگ پر سوال بھی اٹھایا انہوں نے کہا کہ اگر اس مانگ کو مان لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ان سیٹوں پر کسی کا پرتنی دھی تو نہیں رہ جائے پائے گا ایسی صورت میں صدن کیسے کام کرے گا سپریم کورٹ میں بی جے پی نے تاسونی اپادہائی کی اور سے یاجکہ داخل کی گئی تھی جس پر یعنی کی سپریم کورٹ نے چناؤائیوں کے ساتھ ساتھ جو ہے کیندر سرکار کو نوٹس جاری کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا آگے اس پر کیا ہوتا ہے بات کرتا ہے انگلی بڑی قبر کی بینکوں کے نیجی کرن کے خلاف اب سنگھ کے سوہ دیشی سمرتک بھی موڈی سرکار کے خلاف سڑکوں پر آگئے ہیں آپ اس قبر کو دیکھیں پہلے بینکوں کا سنچالن نیجی ہاتھوں میں تھا یہ آروپ لگاتار بی جے پی کانگریس پارٹی کے اوپر لگاتی تھی بی جے پی کا کہنا تھا کہ پور پردھان منطری اندرہ گاندھی نے منافع کما کر اپنے سیٹھوں کی تیجوری بھرنے والے بینکوں کا راستی کرن کر دیا لیکن اب دیش کے پردھان منطری اسی کو لے کر کے اب نیجی کرن کر رہے ہیں جس کے خلاف ابھی تک تو دیش کی ان سنسائے میدان میں تھی لیکن اب جانکاری مل رہی ہے کہ سنگھ سے جڑی ایک ساکھا بھی باہر آ گئی ہے بتا جا رہا ہے کہ بینکوں کا نیجی سنگھ کے سوزشی سمرتوں کو نہیں بھا رہا ہے سرکار کا یہ قدم ان کے خلاف انہوں نے بتا جا رہا ہے بگاوت کر دی ہے بینک بینکنگ مرجر سے لوگوں کو کیا لاب ہوگا اس پر انہوں نے سوال کھڑے کی ہیں اور بتا جا رہا ہے کہ آرسس جوڑے ایک سنسطہ نے اب اس قدم کا ویرود کر دیا ہے بات کرتے ہیں اگلی بڑی قبر کی اتراکھنڈ سے آ رہی ہے جا پر پردھان منطری نریندر بودی کو لے کر کہ اتراکھنڈ کے سی ام نے ایک بڑا بیان دیا اتراکھنڈ کے نئے سی ام تیرت سنگھ راوت نے پی ام نریندر موڈی کی طولنا بھگوان رام سے کر دی ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھگوان رام نے سماج کے لئے اچھا کام کیا تھا اس لئے لوگ انہیں بھگوان ماننے لگے تھے اسی پرکار بھویس میں پی ام موڈی ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا ان کا کہنا ہے کہ بھویس میں پردھان منطری نریندر موڈی کی بھی لوگ پوجا کریں گے معلوم ہو کہ سی ایم تیرت سنگھ راوت رویوار کو ریسی کل کے سرکاری پی جی آئیرویدی کالج کے سبھاگار میں ساماجک سنگٹن کی طرف سے آئیوجت کارکرم نیترہ کم میں بول رہے تھے وہاں پر انہوں نے دیش کے پردھان منطری نریندر موڈی کو رام کے جیسا بتا دیا انہوں نے کہا کہ نریندر موڈی جو ہے بھگوان رام جیسے ہیں آپ کیس پر کیا رہے ہیں نیچے آپ کمنٹ بوکس میں اپنی رہ کو جرور شکرے بات کرتے ہیں انگلی بڑی کبر کی وسیم رجوی آپ سبی کو پتا ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر 26 آئیتوں کو گلت بتا کر کے اس کے خلاف یہج کا لگانے والا پہلا شخص ہے اس کے خلاف اب لگاتار دیش میں ویرود بڑھنے لگا ہے اب مشہور شائرہ ریحانہ شاہین نے وسیم رجوی کے خلاف بڑا اعلان کر دیا ہے ریحانہ شاہین نے بتایا ہے کہ وسیم رجوی کو جو انسان گیارہ جوتے مارے گا اس کو جو ہے ہم ایک لاکھ روپے کا انام دیں گے بات کرتے ہیں انگلی بڑی کبر کی سندھو بارڈر پر آپ کو پتا ہوگا دو دن پہلے ہی یہ خبر آئی تھی کسان گرمیوں سے بچنے کے لیے ٹینٹ کی بجائے اب پکے مکان تیار کر رہے ہیں لیکن اب جانکاری آ رہی ہے کہ کسانوں کے خلاف پولیس نے کاروائی کرنے شروع کر دی ہے آپ اس خبر کو دیکھئے سندھو بارڈر پر کرسی کانونوں کو رد کرانے کی مانگ کو لے کر آندولن رد کسانوں نے بورویل کرنے کے ساتھ ہائیوے پر پکے مکان بنانے شروع کیے تو ان کے خلاف اب جانکاری مل رہی ہے کہ پولیس مقدمے درج کرنے شروع کر دی ہے این ایچ آئی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر نے ہائیوے پر پکے مکان بنانے شروع کرنے اور سڑک کو چھتی گرست کرنے کا مقدمہ کسانوں کے اوپر درج کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے اس پر آگے کیا ہوتا ہے آپ کی اپنی کیارہ ہے نیچے کومنٹ بوس میں بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چین کو سبسکرائب سرور کریں